موسیقی لیگ میں آج ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھے میں اس کی بنیاد پر ایک بہتر جمہوریت اور ایک بہتر پاکستان بنتا وہاں دیکھ رہا ہوں میں آج آپ سب سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے میں درخواست کروں گا شہباز شریف صاحب سے کہ کراچی آئین کا بہت شکریہ اور یہاں پر آپ سے بات بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نمام میڈیا کے ساتھیوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں آج ہم امکم کے دولت خانے میں ہم حاضر ہوئے ہیں اور اپنے قائد میہ محمد نواز شریف کا خلوط سے بھرا ہوا خیر سگالی کا پیغام لے کے آئے ہیں ویسے تو ماضی میں بھی ہمارے تعلقات دہائیوں پر محیط ہیں ان میں اتار چڑھا ہوا تا رہا مگر جب دو ہزار بائیس گیارہ اپریل کو ووڈ آف نو کانفرنس کے بعد مخلوط حکومت بنی تو مخلوط حکومت میں جو شریک جماعتیں تھیں ان کے ساتھ ساتھ امکویم کے ساتھ میرا بہت اعتماد کا اور اعترام کا رشتہ ہمارا مزید مضبوط ہوا اور ہم نے مل کر جو چیلنجز تھے بڑے شدید قسم کے چاہے وہ سہلاب تھا تاریخ کا سب چاہے بڑا سہلاب چاہے وہ پاکستان کا ڈیفولٹ ہونے کا خطرہ تھا چاہے وہ خارجی تعلقات جو تباہ ہو چکے تھے ان کو رپیر کرنے کا معاملہ تھا اور جو معاشی اور چیلنجز تھے جو مہنگائی کی چیلنجز تھے ہم نے ان کو مل کر حل کرنے کی کوشش کی لیکن میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ امکویم کے ساتھیوں کو میں نے انتہائی پر جوش پایا اور معاملات کو تیہ کرنے میں خلوص دل کی دل کے ساتھ ان کی جو تعاون تھا میں نے پہلے بھی اس کا شکریہ دا کریا مگر آج پھر میں یہاں پر پبلکلی اس کا اظہار کرنے چاہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ اگلہ الیکشن یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا پاکستان نے ترقی اور خوشحالی کی طرف جانا ہے انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا تو یہی فیصلہ ہوگا مگر جو قوتیں وہ ناصر جو پاکستان کو سیاسی اور معاشی اور سماجی انتشار میں مقتلہ دیکھنا چاہتے ہیں ان کی ساتھ جو آج اروج پر ہیں اور اس کا ایک واحد حل ہے کہ جو چار پانچ سالوں میں جس برے طریقے سے دشنام ترازی گالی گلوچ ایک دوسرے کے خلاف بے بنیاد الزامات کی بوچھار اور سب سے بڑھ کر جھوٹ اور شبانہ روز جھوٹ بولا گیا اور پاکستان کے معاشرے میں جو زہر گولا گیا میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن نے اس بات کا ثبوت مہیا کرنا ہے کہ اس ملک کے اندر سیاسی قیادت میں وہ شعور ہے میں وہ حوصلہ ہے اور وہ بلولا ہے کہ ان تمام معاملات کو بامی مشاورت تعاون اور بھائی چارے کے ساتھ حل کرتے ہوئے اس زہر کا خاتمہ کرے اور یہ زہر ایک دن میں ختم نہیں ہوگا ایک سال میں ختم نہیں ہوگا اس کو کئی سال لگ جائیں گے لیکن ہم نے اس الیکشن کے نتیجے میں اس طرف ہم نے سفر کا آغاز کرنا ہے ترقی اور خوشحالی کا امن کا پاکستان کو اس کے کھوے مقام کو واپس دلانے کا پاکستان کو اس خطے میں ایسے ممالک جو ہم سے کورسو میل پیچھے تھے آج ہم سے آگے چلے گئے ایک بڑا ایک حادثہ ہے یہ شومی قسمت ہے ہماری لیکن جب قوموں میں اس طرح کے چیلنجز آئیں اس طرح کے کٹن مسائل آئیں چیلنجز آئیں تو پھر قوم وہی زندہ رہتی ہے جو ایک ہونے کا فیصلہ کرتی ہے یک جان دو کالب ہونے کا فیصلہ کرتی ہے اور یہ دل کی ادھا گھرائیوں سے فیصلہ کرتی ہے کہ ہم اپنے اختلافات کو ختم کر کے اس سے بالتہ رہو کر اپنی ذات سے پسندہ پسند سے اور ہم اس ملک کے کروڑوں وان کی خوشنودی ترقی اور خوشاری کے لیے ہر چیز وقت کر دیں گے میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ واحد راستہ ہے جو پاکستان کو اور یہاں پر جس جگہ میں کھڑا ہوں اس شہر میں لاکھوں لوگ حجرت کر کے آئے اور راستے میں ان کے پیارے شہین ہوئے ماں اور بہنوں کے آنچن پھٹے بڑی قیمت ادا کرنی پڑی حضرت قائد جو خواب دیکھا تھا لاکھوں لوگوں نے جامع شہادت نوش کیا تب پاکستان مارز بجوب میں آیا آج چھتر سال بعد بھی اس شہر قائد میں ہم کھڑے ہیں دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں کہ کیا ہم نے اس خواب کی تکمیل کے لیے کیا کیا افسور سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہیں کھڑے ہیں جو ہم چھتر سال دائرے میں گھومتے رہے ہیں لیکن it is never too late اور میرا ایمان ہے کہ اگر ہم مل کر پاکستان کی تعمیر کے لیے پاکستان کی ترقی کے لیے بائیس گھڑوان کی خوشالی کے لیے نوجوان نسل کو تعلیم کے زیور سے عراستہ پیراستہ کرنے کے لیے ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوف نہیں بلکہ لیپ ٹاک اور جدید علوم کی کتابیں ان کے ہاتھوں میں تمائیں تاکہ وہ بھی دنیا میں اور پاکستان کے اندر اپنے جور دکھائیں یہ کام کوئی فرد وائد نہیں کر سکتا یا صرف صرف شرکداری اور ٹیم ورکس ہوگا اور میرا ایمان ہے یہ شہر کراچی میں آج شبہ بھی میں نے پریسر میں کہا اور کل بھی بڑا وانٹ تو سے ایون 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 کہ یہ پاکستان کا سب سے بڑا کماؤ شہر ہے تجارت سندکاری کامرس ٹریڈ بینکنگ کا یہ مرکز ہے شپنگ کا یہ مرکز ہے گھر بھو روپے جنریٹ کرتا ہے اور وہ گھر بھو ٹیکس دیتا ہے لیکن آج بھی یہاں پر ٹینکر مافیا ہے آج بھی یہاں پر سڑکیں ٹوٹی پھوٹی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ وہ چھکڑا بسے ہیں جو کہ میرا خال ہے کہ دور افتادہ علاقوں میں بھی شاید ایسی اس سے بہتر بسے چلتی ہوں گی میں کسی کیوں پر یہاں پر الزام تراشی کرنے نہیں آیا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس شہر کو اس کا حق ملنا چاہے اور اس کے لئے ہم سب مل کر جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں مل کر کام کریں گے تو انشاءاللہ نہ صرف شہر قائد بلکہ اندرون سیند بلکہ تو آج حاضری کا مقصد یہی تھا کہ آئیں مل کر ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم پاکستان کو عظیم بنائیں گے اس شہر کو عظیم بنائیں گے اور ایم کو ایم یقیناً اس معاملے میں ہمارے پارٹنرز ہیں بہت سلجیدہ پارٹنرز ہیں اور جب میں نے بات عرض کر دی جب سورہ مہینے مجھے ملے تو مزید اعتماد حاصل کیا اور یقیناً مجھے امید ہے کہ یہ الیکشن کے نتیجے میں پاکستان کی قسمت بدلے گی اس شہر کی قسمت بدلے گی مگر یہ کام مل کر ہوگا ہے ایک ایک ٹیم ورک کسی ایک چیلنجز الون it has to be team work it has to be through untiring efforts آپ سب کے بہت بہت شکریہ آپ کے بہت مہرمان دیکھئے یہ جو عوام کا جو مینڈیٹ ہے یہ اسی کتاب سارے معاملات عوام جس طرح کا مینڈیٹ دیں گے اسی طریقے سے نظام حکومت کو چلایا جائے گا میرے سوال آپ جی تھا جس کے لیے نولی کا محقب یہ تھا کہ وہ لادلہ ہے اور آج پھر وہ ہی تاثر جائے میاں صاحب کے بارے میں کہا جا رہا رہا مجھے بتائیے کہ لادلہ وہ ہوتا ہے جس کو اس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے لادلہ وہ ہوتا ہے جس کو جو تین دفعہ وزیراعظم بنا اس کو ہتھگڑیاں لگا کر اس کو اپنا پوری دنیا کے سامنے رسوا کیا جائے لادلہ وہ ہوتا ہے کہ جس نے تنخواہ نہ لی ہو اور بلیک ڈکسنی کے ذریعے بلیک ڈے کے طور پر وہ دن منایا جائے گا جب نواز شریف کو سزا دی گئی لادلہ وہ ہوتا ہے جس کو دن رات ایک ٹرائل کورٹ میں سو دن اپنی بیٹی کے ساتھ وہاں پر حاضری دینی پڑی اور ہفتے کا دن بھی شامل اور رات کے آٹھ ہٹ بن جائیں لادلہ وہ ہوتا ہے جو عدالتی حکم کے باوجود بھی عدالت میں پیش نہ ہو اور سکو کہا جائے ویلکم سر گوڈ لکھ وہ ہوتا ہے لادلہ بیٹی بیٹی بتاتے ہیں آپ نے اس شہر کو جنانے کی بات کی آپ مسلمی نون کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو نون لی کو کراچی یاد آجاتا ہے اس بارے کو آپ کیسے پھر الیکشن کا محول پھر نون لی کراچی میں آجاتا بھائی میرے میرا خیال ہے سلام راکھر بات کراچی بات 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 بات